میں ایک ٹائم تھا روتا بھی تھا اکیلا بیٹھا ہو سوچتا ہے اپنے بارے میں تو کیوں ہے کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے کچھ آزمائش رکھی ہے تو ضرور دوسرے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول کے رکھتا ہے الحمدللہ میرے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو خوب فریلانسنگ کر رہے ہیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ آپ نے سپیشل پرسن دیکھا اس کو ہنڈرڈ رویز پکڑا دیئے آپ اگر میلی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے کچھ سکل ہے تو مجھے پروائیڈ کر دیں لوگوں کا کام ہی کام ہے پاتے کرنا اچھا کریں بولا کریں اسلام علیکم ناظرین نیفونیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میرے زبان حباب آسی ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواؤں گی جو کہ پاکستان کے سب سے شورٹسٹ انسان بھی ہیں اس کے ساتھ وہ ایٹی بھی ایکسپرٹ بھی ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں سید اومیل اور جو کہ اپنے لئے موٹیویٹڈ تو ہیں ہی ہیں لیکن دوسروں کے لئے بھی مشلے رہے ہیں دوسروں کے لئے وہ سارے کام کرتے ہیں تو آئیے ملواتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم السلام اب سے پہلے تو بہت زیادہ تینکیو آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دی نہیں ہو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا یہ اپنے بارے میں بتائیں کچھ کے کیسے یہاں تک پہنچے کیسے یہاں تک سفر کیا آپ نے آپ کا کہتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں سپیشل پرسنگ کے لئے کوئی اچھے انسٹیوٹ نہیں ہے کوئی اچھے انسٹیوٹ نہیں ہے فسیلٹیز نہیں ہے تو خود سے یہ آپ اگر پائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو میں نے ہمارے سپاپ دلیو رکھا ہے ہمتے مردہ مدے خدا آپ رستے کلاس کریں آپ نے کوشش جائی رکھے تو اللہ دلہ آپ کے لئے بہت سائے رستے بناتے ہیں تو میرا طلب بھی ایک تکسلہ کے نوائی جاؤپ کھڑی خواہنا سے ہے تو میرے اپنی بیسک ایڈیوکیشن جو ہے ساری پرائیویٹی مکمل کی کیونکہ میرے لئے ایک تو ٹریول بہت بڑا ایشو تھا اور ہمارے ایریا میں کوئی انسٹیوٹ یا سکول وہاں ہے نہیں ہے پھر میری بیماری بھی ایسی تھی کہ مجھے جو بیماری اس کو ایسٹو جانسز ایمپو فیکٹر کہتے ہیں جس سے اگر آپ چھوٹی سی بھی کوئی حرکت ہو باڈی میں یا آپ کو کوئی ٹچ کر دے تو آپ کی باڈی بونز ٹوٹ جاتی ہیں پیس آف چپس کہ سکتے ہیں آپ اس طرح میری باڈی بونز تو اس کو میں نے کافی فیس کیا پھر آویرنس آپ کو بتا ہے مکہ مشکل آویرنس ہمارے لوگوں میں نہیں ہیں کہ کیسے ایک سپیچل پرسن کو ٹھٹ کرنا چاہیے کیسے اس کو ہم بہتر ایک رسپیکٹیبل اپنا شہری بنا سکتے ہیں اپنے معاشرے کا لیکن میری مدر میں بہت مجھے سکوڑ کیا اور انہیں سوچا کہ انہیں اپنے بچے کو ایڈیوکیشن پروائیڈ کروں اس سے بہتر لائف گزار سکتا ہے میرا بچہ سو میری مدر نے مجھے ہونٹویشن سلوائی آلما ٹین گریڈ تک مجھے ہونٹویشن سلوائی تو اس سے میں تقریباً اپنی ٹین گریڈ تک اکمل کی اس کے بعد میں نے تھوڑی آویرنس بھی آئی تھوڑی سی سی بیٹر ہوگی تھی تو پھر اپنی ایڈیو کنٹینیو کی تو پرائی بیٹری کی بس اگزیم دیتے تو اپنی بیٹری کمپلیٹ کی سالسا میرا بک کے سالسا میرے آئی ٹین میں بہت زیادہ انٹرس تھا تو ڈیفرن ویب سائٹ سے ڈیفرن ٹیچر سے کچھ آن لائن سیکھا کچھ میری گاؤ میں کچھ سینٹر اپن ہوئے وہاں میں جوائن کیا بیسک میں پہلے سیکھا پھر آسطہ آسطہ کرتے کرتے کچھ ایسی لوگ ملے مجھے پھر میرے سیکھا سیکھا رہا ہوں تقریباً سات سال سے کام کر رہا ہوں فری لانسر کام کر رہا ہوں فورا کے ساتھ کام رہا ہوں بہت سارے فورا جو ہے فرانس ان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں ابھی تو میں اپنی آٹی اکیڈمی اپنی دو سال سے دقریبن میں آٹی اپنی رن کر رہا ہوں جو سپیشل پرسن کیلئے میں سپیشل پرسن کیلئی کوئی پرسن آسکتا ہے لیکن سپیشل پرسن کیلئے سپیشل کیلئے سپیشل پرسن سپیشل کیا سپیشل سپیشل پرسن کیا جا سکتا ان کی لائف کو کیسے بہتر بنایا سکتا تو ان کے لئے میں کام کر رہا ہوں کافی زیدہ میری سپورٹ آپ کو میری مدر بہت زیدہ سپورٹ میری مدر میں سپورٹ نہ کرتی تو آج میں یہاں پہ آپ خساب نہ ہوتا اس کے بعد میری بھائیوں کا بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے سہائی میں جاتا ہوں ٹریول کرتا ہوں یا اکٹیویٹیز کرتا ہو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں آپ کی فیالی میں بچے کو ٹریٹ کرنا ہے تو اتنی بڑی بات نہیں آپ کر سکتے ہیں صرف سمجھ سمجھ بات ہے بچے نہیں بڑی بات نہیں ہوتی ہے فیمیلی سپورٹ کرتی ہے لیکن ہماری سوسائیٹی ہے کہ چھوڑو نہیں پڑنا کیا کرے گا پڑ کے بچے بیمار ہے تو آپ چینج ہوئی ہے تو آپ یہاں تک پہنچیں تو کیا ریکشن تھا فیمیلی والوں کا یا لوگوں کا ریکشن ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں لیکن لوگوں تو دیفرنٹ ریکشن ہوتے ہیں پہلے تو عجیب سے ہی ہوتے تھے کہ جیسے آپ ہماری سائیٹی میں سپیشل پرسن کو دیکھ کے عجیب سے ریکشن آتے ہیں آپ سب سے پہلے خود کو مقام پر کھڑا کریں اپنی محنت سے اندر جو صلاحیت ہیں ان کو سمجھنے کہ کوشش کریں ان کو پولش کریں ان پر کام کریں تو کچھ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس طرح میں نے جو میں دیکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں سو نورمل پر سنگی بھی یہاں جو ہائے ڈگری سنگی تو فیر بھی جو پلیس لیکن سٹیگل آپ کو کرنی بڑھتی ہے پیسے جیف ٹائم میں بھی سٹیگل کی ہے لیکن ایک وقت گزارہ ہے بہت پیٹ فون گزارہ رہے لیکن ساتھ ساتھ انس بی آئی سٹیگل جب بندہ ایک تفہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالی نے اگر آپ کے لئے کچھ آزمائش رکھی ہے تو ضرور دوسرے دروازے اللہ تعالی آپ کھول کے رکھتا ہے زیادی بات ہے پیئن فون لائی ہوتی ہے گی باب کر دیتا ہے بندہ لیکن میں ایک ٹائم ٹائم روٹا بھی تھا اکیلا بیٹا سوچتا اپنے بارے میں کیوں ہے کیسا ہے لیکن وقت کے ساتھ خود کوئی بندہ سمجھتا ہے آج بھی ہمارے سائیٹی مگر دیکھیں تو میرے سٹوڈنس بھی ایسے ہیں ان کو پیئنٹس کہتے ہیں کیا ضرور ہے پڑھنے کی کچھ نہ کرو آپ سپورٹ کر رہے ہیں بچوں کو سب سے بڑی فسٹک آپ یہاں پہ کرتے ہیں آپ ان کو باہر لے آئیں ان کو کونفیڈنس دیں ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بنائیں تو ان کے جو کمیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی میرے کسی بات نہیں کرتا تھا میرے دوست آہستہ آہستہ مجھے بائی لے جاتے ہوئی آگر میں خود کو بہتر بنائوں گا میری زندگی بہتر بہتر مجھے رسپیکٹیبل اور پراؤڈی فیل کریں گے بلکل سو اپنے آپ کو سمجھیں آپ آپ کی ڈیسی بیلیٹی یا کسی کسی کی مسائل ہیں وہ فرق نہیں بڑھتا ہے سٹرونگ رہیں اور میں ہمیشہ یہ حدیثی مبارکہ کورس کرتا ہوں کہ اپنے نفع کو اپنی کوشش سے حاصل کرو اور حمد مت ہارو سو اس سے دو چیزیں میں نے سیکھ ہے آپ کے رکھیں ہوتا رکھیں اللہ نے آپ کی بہت سی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جیسے میں سپیشل پرسن ہوں ہائی چھوٹی یا مجھے بیماری تھی لیکن میرے اندر اللہ نے جوسی سلائی تھی رکھی کہ میں ہمیشہ سمجھ کریں میرے کیا ہے آپ اچھے آٹسٹ بن جائیں آج کل کے دور میں چلیں میرا 20 years بیک بہت جیس مجھل تھا لیکن آج کل کے دور میں جنہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے ڈیفرن ویب سائل سائل جو سیکھ سکتے می بھی آپ اچھے سنگر بن جائیں اچھے ریٹر بن جائیں اچھے ڈیزائنر بن جائیں آٹسٹ بن جائیں بہت چینج جو چکی ہے کسی بہت رہے ہیں جو خوب فری لانس کر رہے ہیں اپنے لئے اپنی فیمیلی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو بیس چیز جو آپ کے ہاتھ میں اس کو تلاش کرنے کوش نومل لوگ بھی ہیں لیکن میرا فوکس ہے ان کوش چیز کر رہا ان کو میں اپنے سوف وائیڈ کر رہا ہوں کی سپیشل برس افور ڈیبل نہیں کر پاتے یا ایسے بھی ہیں جن کو فیملی سپورٹ بھی نہیں ہے سو ان کے لئے میں بھائید کر رہا ہوں تو میرے بہت سی 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 لانس کر رہے ہیں اپنے لئے ارننگ کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کی سی ہو جائیں جب لوگوں میں اٹھتے بیٹھ ہیں آپ کو لگتا بہت بہت ہے اللہ تعالیٰ کی سی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آس پروائید کرنی ہوتی ہیں پوائنٹ میں ضرور مینشن کروں گا ہمارے ہاں کیا ہے کہ آپ نے سپیشل پرسن دیکھا اس کو ہنڈرڈ ویز پکڑا دی ٹین ہنڈرڈ یا ٹھوزن پکڑا دی تو وہ مجھے بتائیں ٹھوزن سے پانچ لاکھ سے کتنے ٹائم گزارے گا کہیں نہیں ختم ہونا بیکاری بنا رہے ہیں تو مجھے یسے لوگ ملے ہیں اب جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو کہیں میں آس ٹائم بھی اسلام بار گیا اور نماز پڑھ کے مستے سے باہر نکلا تو آئیز ریب بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو کہتا سر میں گاڑی لے دو منٹ یہاں رکھیں تو ہنڈر بیس پکلا دیں ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے ایسا ہلیا بنایا ہو ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ فنانشل سپورٹ ضرور کریں میں خود کرتا ہوں لیکن کنڈیشنز ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کو سپیشل سپورٹ ضرور ہے میں تو بہت سپیشل کرتا ہوں ہماری گورنمنٹ کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا کام کریں جو سپیشل پرسن کو انڈیپیڈن اور امپاور بنائے اب مجھے بہت سے لوگ ملے جو مجھے آفر کیا کہ میں کچھ فنانشل سپورٹ کرتا ہوں میں نے سپورٹ کریں آپ کے پاس ٹائم ہے کچھ سکل ہے تو مجھے پروائیڈ کر دیں نہیں تو آپ کے لوگ آس پاس دس لوگ ہوگے کسی کو بولے کہ مجھے آن لین کلاسز دے دیں سو آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں نے شروع سیکھ کمپیور لننگ سیکھی اس کے بعد گرافک دیزائرنگ سیکھی میں ویب ڈیویلیمنٹ اور ایپ ڈیویلیمنٹ ہاتھ چیز میں آہستہ سیکھی ہو کہ اگر آپ کو نہیں کوئی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فائدہ نہیں آپ کسی کو اپنا تھوڑا سر ٹائم تھوڑی سکل شیئر کر دیں گے تو ساری زندگی اس کے کام کرتا ہوں سپیشل پرسن کہ اگر فینانشل سپورٹ ان کے لئے کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ پیغام دینا چاہیں گے ان پیلنٹس کو جو کہ اپنے بچوں کو اس طرف لے کے نہیں آتے ہر گر میں موبائل ہے لائپ ٹوپ چیز ہے تو کیا کہنا چاہوں میں پیلنٹس کو سپیشل بیل کریں اس کو آپ لے کے جائیں باقی لوگوں سے ملوائیں اس کی فرینڈشپ کروائیں اس کو نورمل لوگوں میں رکھیں آپ فنشنز ہوتے ہیں بہت سر فیملی فنشنز میں لے کے جائیں تاکہ اس کا کنفرنس بیل بات کرنے کا طریقہ اور اگر وہ نہیں آپ کو انسٹوٹ کسی لے کے جو آپ آ رہے اس کو ہون ٹویشن پروائیڈ کریں آج دو چینج ہوگئے آپ ایک کلک کریں اور آپ دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو ایڈوکیشن سکل دو چیز آپ اپنے بچے کو پروائیڈ کرنے تو اس کی دنیا بدل جائے گی وہ اپنے لئے بھی اچھی لائف گزار سکتے بہت سی ویب سائیٹ بہت سی آپ ملتے جائیں تھوڑا سبر رکھیں اپنے بچے کو سمجھ کریں کہ کیا ہے اس کے اندر ہم کیا سکتے ہیں میں نے مینشن کیا بہت اچھا سنگر بن جائے بہت اچھا ڈیزائنر بن جائے فیشن ڈیزائنر بن جائے دیویلپر بن جائے لیکن آپ کو سمجھ نہ کہ کیا ہے میرے بچے کیسے میں اس کو کونسلنگ کی جا سکتی ہے سب سے بڑی بات ہے آپ ہمارے ہاں جیسے آپ نے مینشن کیا گلیوں محلوں میں دیکھ جائے سلکوں میں دیکھ تو بھگ مانگ رہے ہوتے ہیں سو یہ ٹوٹلی غلط بات ہے آپ صرف یہ دیکھیں آپ چلیں آپ کے ہاتھ نہیں ہیں تو آپ بول سکتے ہیں تو می بھی آپ اچھی آواز ہو آپ کی اگر موبائل کس کے پاس نہیں آپ دیکھ نورمل پرسن کے پاس بھی ہو گا سکیل سکھیں خود کو بہتر بنائیں اگر پریشان ہے تو کونسلن کے لئے بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس پیر بہت بہت آسانیاں بھی رکھی ہوں اللہ بہت یقین رکھیں مد مد خدا بھی یقین رکھیں جو کچھ آپ کے باس میں ہے وہ کریں اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے وہ بھی پہر سے پوچھتے ہیں ہمیں لوگ باتیں کرتے ہیں لوگ عجیب مجھ پانے بیتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے تو میں سمپلی بات سب کے لئے کہ تم کیا چیز ہے دا کے کبابی لوگوں میں مریم پہ بھی انظام تراش لوگوں کا کام ہی کام ہے پاتے کرنا اچھا کریں بولا کریں اب میں کام حسن کر چکا ہوں لیکن پھر لوگ کہتے ہوں اسے تو اپنی ڈیسیبیلٹی کو یوز کیا ہے اپنی ڈیسیبیلٹی دکھا کے یہاں چلا گیا جہاں چلا گیا تو کہیں بھی آپ چلے جائیں لوگ کہیں گے ان کا کام ہے کہنا تو ان کو آپ کی مرضی ہے آپ لوگوں کی باتوں کو پتھر بنا کے اپنے کمر پہ دیں گے یا اونی سے ایک پھل بنا کے اوٹھے مقام پہ چلے جائیں گے جہاں آپ کسی بات سنا ہی نہ دیں تو سنی آپ نے صحیح امیر کی بات ہے کہ کوئی کیا کچھ کہتا ہے اور فیل وقت کے لئے اتنا ہی مزید اپڈیٹ رہنے کے لئے دیکھتے رہیے موسیقی